کوئی زرداری کا غلام ہو نہ شبازے چور کا غلام ہو نہ کرہ منسٹر شبازے کا غلام ہو نہ حمزہ ککلی کا غلام ہو اور نہ بلو رانی کا غلام ہو اور نہ مریم چھار سو بیس کا غلام ہو میں ایک پاکستانی اور غیرت مند قوم سے تلق رکھتا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قیم ہوں اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا حیلو حکلم تیرے ہیں عمران خان صاحب نے عظیم لیڈر امت مسلمہ کے ہمارے دل و جان کے وزیری اعظم اور لیڈر نے بتایا ہے جناب انگریز کے امانوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ بیان کرتے ہیں یا ان کے بارے میں غلی زبان استعمال کرتے ہیں مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے پورے جس میں جوانا دل کا درد بہت سخت ہے یہ اس نے انگریز کے امانوں میں انگریز کو بتایا ہے انگریزی کی زبان میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں امار حیدر زمان پارک میں موجود ہیں جس جگہ موجود ہیں لوگ اس کو مرشد خانہ کہتے ہیں آج لوگ مرشد خانے کے باہر موجود ہے قادر خان ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کل پھر فیصلہ آ رہا ہے ججز کی طرف سے کیا پھر بنچ توڑ دیا جائے گا یا فیصلہ چڑ جائے گا جناب زندہ پیر مرشد عمران خان صاحب کا میلہ لگا ہوا یہ بارش آپ دیکھ رہے ہیں ہلکی پلکی یہ بارشیں ہم یہاں سہر ہیں کیونکہ یہاں فیسٹویل بھی ہے اور زندہ پیر کا میلہ بھی لگا ہوا ہے اور پاکستان کے چیف چشل عمران صاحب اندیال صاحب سے ہم پاکستان کی طرف سے اور پاکستانی یہ ریکسٹ کرتے ہیں کہ چیف چشل صاحب پاکستان کی عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے اگر آپ نے حق اور سچ کے فیصلے جو کہ مرشد عمران خان صاحب ہمارے دلوں کے وزیری آزم ہیں ان کے لیے دینے ہیں اور پاکستان کے لیے دینے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے وہ کھڑے ہیں اور ہم سب پاکستانی عمران خان صاحب کے لیے خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں کیا لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شباہ شریف کہ مجھے پانچ سال مزید دے دیے جائیں تاکہ میں مزید بہتری کر پاؤں میں پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں یہ وہ چیریبلوسم ہے جو چودہ عرب روپے کا سیٹر فائف چور ہے جس کو صبح جو سزا سنائی جانی تھی اور اس نے جیل میں دانا تھا اس کو جناب ہمارے اوپر کریم نشر لگا دیا گیا ہے اور پاکستان کے طاقت اور حلقوں کو میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں جو یہ نعرے لگتے تھے نا پی ٹی ایم والے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وہ آپ پنجاب میں لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آپ آیاں ہو چکے ہیں اور آپ کے جو بقایا پینٹے تو اتر گئی ہے میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کچھے بچاؤ اور پاکستان کی عزت بھی بچاؤ ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا سیٹر فائف چور چودہ عرب روپے کا اس کو پاکستان کا آرمی چیپ سلوٹ مارے اور پاکستان کا کور کمانڈر پنجاب کا اس کو سلوٹ مارے اور بلوچستان کا کور کمانڈر اس کو سلوٹ مارے اور کے پی کے کا کور کمانڈر اس کو سلوٹ مارے ہم یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے ہم ایک غیرت مند قوم ہیں غیرت مند قومیں کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ غیرت مند کھڑے رہتے ہیں کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں چور اور ڈاکوں کو تسلیم نہیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا جناب پچیس والا اس کے بعد جو جناب یہاں بوٹ والے آپ کے آئیت ہیں ورزیاں پولیس کی پہن کر ہمیں جیلوں میں ڈالا ہم جناب دس بارہ دن جیل میں رہے اور مشرد عمران خان کے گھر سے جانے کا نام لیت ہے ذکر ہے جہاد اسلام کا پانچوان رکن ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پہ پاکستانی قیم ہے نہ یہاں کوئی پشتون ہے نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی سندھی ہے نہ کوئی گلگتی ہے اور نہ کوئی بلوچی ہے یہاں سب ہم ایک قوم بن چکے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہمارے دلوں کے وزیراعظم ہیں ان کی قیادت میں انشاءاللہ اس کو بھی اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے سوال کرنا ہے ہم عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے مزیراعظم نہیں لہا رہے ہیں طاقتورہ کو سن لو کھولا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو بیس سال کے لیے مزیراعظم لہا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بن کر اس کرپ نظام کو ختم کریں گے ہر چیز میں اصلاحات آگیا عدلیہ میں اصلاحات آئے گا پولیس میں اجناب اصلاحات آئے گا اور جو اجناب ناملوم ہے ہم سب کو معلوم ہے اس میں بھی انشاءاللہ اصلاحات لیں گے لوگوں کو قادر خان پکڑ لیا جاتا ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے پھینٹا لگتا ہے ننگا کیا جاتا ہے نازک عذاب پر کرنٹ لگا دیا جاتا ہے یہ کون لوگ ہے جو اتنی مضبوطی سے ملک کو تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں خدا گواہ یہ ایک نشان مجود ہے اور میں ایک اساس عذاب پر مجھے جناب جو زخم دیا گیا ہے میں یہ دکھا بھی نہیں سکتا تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جتنے جی چاہے آپ زخم دیکھ لو اگر آپ کو میں شرم سے یہ بہت دیکھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لوگوں کے سلوار اتارنے کا زیادہ شوق ہے تو علیہ دالے جا کر دیکھا کریں کہ یہ آپ کے منش کا ہے کہ نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سلوار اتارنے کا بہت شوق ہے ہم غیرت مند قوم ہیں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے نہ میں جناب کوئی زرداری کا غلام ہوں نہ شبازے چور کا غلام ہوں نہ کرہ منشٹر شبازے کا غلام ہوں نہ حمزہ ککلی کا غلام ہوں اور نہ بلو رانی کا غلام ہوں اور نہ مریم چھار سو بیس کا غلام ہوں میں ایک پاکستانی اور غیرت مند قوم سے تلق رکھتا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قیم ہوں اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح کلم تیرے ہیں عمران خان صاحب نے عظیم لیڈر امت مسلمہ کے ہمارے دل و جان کے وزیراعظم اور لیڈر نے بتایا ہے جناب انگریز کے امانوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار مدینہ خاتم الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ بیان کرتے ہیں یا ان کے بارے میں غلی زبان استعمال کرتے ہیں مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے پورے جس میں جو ہے نا دل کا درد ہوتا ہے بہت سخت ہے یہ اس نے انگریز کے امانوں میں انگریز کو بتایا ہے انگریزی کی زبان میں کہ یہ نہ کیا اس نے کہ پرچی کھولی اور اس کا بازو جناب یہ یہ کر رہا ہے اور وہ دیکھ کے بتایا گا جو جناب جس نے جناب دیکھے نا یہ نملی یونیورسٹی پاکستان میں لے کر ہمارے بچوں کے لیے آیا کہ پاکستانی بہت غریب ہے انگلینڈ میں جناب جو پڑھائی ہم نہیں کرا سکتے ہمارے بچے نملی یونیورسٹی میں پڑھیں گے شوکت خانم کا علاج جو کہ ہمارے میرے اپنے باپ کا شوکت خانم میں علاج ہوا ہے غریب کے جناب سسٹم سے میں یہ بچانا چاہتا ہوں اس لیڈر کو آپ سمجھیں نہ اسے کو پیسی کی ضرورت ہے میری آج خان صاحب سے ملکات ہوئی ہے پرسو بھی ہوئی تھی اور ہم ٹیکرس فورس کے جو جناب جناب ہم لیڈ کر رہے ہیں ہمیں صدیق جناب کمانڈر صاحبی کیا لگ رہا ہے قادر آٹھ اکتوبر کو الیکشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آٹھ اکتوبر کو یہ تو کیا ان کے باپ بھی بھی الیکشن کریں گے اگر یہ الیکشن نہیں کریں گے تو پاکستان کا آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھ مجود ہے جس کے تحت انشاءاللہ یہ نقوی یہ اس کے ساتھ غدار یہ سن لیں ان کے گڑوں میں فٹ کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن پھر بھی کریں گے یہ نہ کیا کہ پرچی کھولی اور اس کا بازو جناب یہ یہ کر رہا ہے اور وہ دیکھ کے بتائے گا جو جناب جس نے جناب دیکھے نا یہ نملی یونیورسٹی پاکستان میں لے کر ہمارے بچوں کے لئے آیا کہ پاکستانی بہت غریب ہے انگلینڈ میں جناب جو پڑھائی ہم نہیں کرا سکتے ہمارے بچے نملی یونیورسٹی میں پڑھیں گے شوکت خانم کا علاج جو کہ میرے اپنے باپ کا شوکت خانم میں علاج ہوا ہے غریب کے جناب سسٹم سے میں یہ بچانا چاہتا ہوں اس لیڈر کو آپ سمجھیں نہ اسے کو پیسی کی ضرورت ہے میری آج خانم صاحب سے ملکات ہوئی ہے پرسو بھی ہوئی تھی اور ہم ٹیکر سفورس کے جو جناب جناب لیڈ کر رہے ہیں ہمارے صدیق جناب کمانڈر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ اگر آٹھ اکتوبر کو الیکشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آٹھ اکتوبر کو یہ تو کیا ان کے باپ بھی الیکشن کریں گے اگر یہ الیکشن نہیں کریں گے تو پاکستان کا آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھ مجود ہے جس کے تحت انشاءاللہ یہ نقوی یہ اس کے ساتھ غدار یہ سن لیں ان کے گڑوں میں فٹ کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن پھر بھی کریں گے یہ ان کی سوچ ہے یہ پاکستانی امام کو عمران خان صاحب نے ابھی تک جناب ہوئی نا ہمیں صلی دی ہوئی ہے ورنہ جناب آگے جو لائے عمل ہوگا وہ سیری لنکا سے بتر ہوگا لوگ خود اسلام آباد سمبلی آل ان کے گھروں میں جائیں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو نام علوم بھی سن لیں آپ کے ڈی ایچ کیو بھی ہمیں علوم ہے اور جناب پور کمانڈر سینٹر بھی علوم ہے ہم سب کی طرف جائیں گے خود سے جائیں گے عمران خان صاحب ہمیں منع نہیں کر سکتے ابھی تو ہمیں اپنے لیڈر کی وجہ سے چھپ ہے بہت شکریہ آپ کا قادر خان ہمارے ساتھ موجود تھے جی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ڈکٹر صاحب کہا کے گئے تھے خیار رکھئے کہ اپنا بھی اپنے اس چینل کا اجازت دیجئے اللہ حافظ